اسلام علیکم ناظرین جی ہاں پاکستان ایک حقیقت ہے اور بھارت کو یہ تسلیم کرنا ہوگا اگر اب حملہ کیا گیا تو پاکستان نے مودی کو خبردار کر دیا ہائی ایوریون سسکرائب تو مائی چینل اور کلک دا بیل آئیکن بٹن فور نیو ویڈیو اپ ڈیٹ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور بھارت کو یہ تسلیم کرنا ہی ہوگا دومے پاکستان کی مناسبت سے مثلہ افواج کی پریٹ کی تقریب سے کتاب کے دوران صدر مملکت نے کہا کہ 23 مارچ پاکستان کے حصول کا سنگے میل ہے قائدی عظم کی ولولہ انگیز قیادت نے پاکستان کے حصول کو یقینی بنایا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے آزادی جیسی نعمت ادا کی آج آزادی کا حصول قربانی کا متقاضی ہے پوری قوم تجدید احد کے ساتھ یوم پاکستان منا رہی ہے آج پاکستان ابرتی ہوئی معاشی قوت ہے صدر مملکت نے کہا کہ جب پاکستان ہماری پہچان بنا تو ہمیں لا محدود چیلنجز کا سامنا تھا ہماری زندگیوں میں بہت سے نشیب و فراز آئے اور ہم پر جنگیں مسلط کی گئیں ہمیں حالیہ تاریخ میں اپنی قومی تاریخ کے سب سے بڑے چیلنج دہشتگردی کا سامنا کرنا پڑا ہم دنیا کی واحد قوم ہیں جس نے اتنی لمبی لڑائی لڑی پانیوں مالی قربانی دی مگر بے پناہ حوصلے سے دہشتگردی کا مقابلہ کیا اور دہشتگردوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور ہم زندہ و تابندہ آزاد قوم ہیں بھارت کو یہ تسلیم کرنا ہوگا ہمیں انیس سو سنتالیس کے نظریات اور تصورات کی اینک سے دیکھنا بھارتی قیادت کی تنگ نظری ہوگی یہ ایک ہتے کے امن کے لیے خطرناک ہے ہتے کو امن کی ضرورت ہے ہمیں جنگ کی بجائے تعلیم صحت اور روزگار کی فراہمی پر توجہ دینی چاہئے ہماری اصل جنگ غربت اور بے روزگاری کے خلاف ہے تمام ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں ہم لڑائی پر یقین نہیں رکھتے ہم مسائل کو مذاکرات سے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں لیکن امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے بھارت بھی حقائق کو تسلیم کرے ہم نے بہترین حکمت عملی سے بھارت کو جواب دیا پور امن قوم ہے لیکن اپنے دفاع سے ہرگز غافل نہیں hi everyone subscribe to my channel and click the bell icon button for new video update